علی امین گرڈاپور کا فائنلی عمران خان کے ساتھ ملاقات جو ہے او ہو گئی عمران خان کی طرف سے علی امین گرڈاپور کو کس چیز کی ہدایت دے گئی نپی ٹی آئی نے قراردار جو ہے ایس ایمی میں پیش کی بارلم وہ علی امین گرڈاپور ہے کہ کچھ دن پہلے پولیس جو ہے او گریب دار کر رہے تھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میمون سرخان اور آپ دیکھ رہے ہیں قام ٹی وی ناظرین علی امین گرڈاپور کا فائنلی عمران خان کے ساتھ ملاقات جو ہے او ہو گئی ملاقات میں کس چیزوں کے اوپر بات ہوئی عمران خان کی طرف سے علی امین گرڈاپور کو کس چیز کی ہدایت دے گئی اندر کی کہانی جو ہے او سامنے آگئی ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تفسیلی اس کے اوپر جو ہے آپ لوگ کے ساتھ بات کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولیپمنٹ یہ ہوئی کہ پی ٹی آئی نے قرارداد جو ہے او اسیملی میں پیش کی پارلیمنٹ میں تو اس دوری چیزوں پر بات کریں گے سب سے پہلے آپ لوگ سے ریکیسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور برائیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنیویل ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے جو ہے وہ مل سکے تو سب سے پہلے تو پاکستان درکن صاحب کی قرارداد کیوں پر آتے ہیں کہ آج قومی سیملی میں اسد قیصر جنید اکبر خان عمر یوب اور مختلف رہنمات ہیں ان کے ساتھ لیڈرشپ تھی آلی پی ٹی آئی کی انہوں نے قومی سیملی میں ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی جمع کرائی ابھی جمع کرائی اس پر پھر اس کو دوبارہ پیش کیا جائے گا اور پھر اس پر بات ہوگی قرارداد کس چیز کے اوپر تھی قرارداد اس چیز کے اوپر تھی کہ امران خان کو جن مقدمات میں ان کو گریب تیار کیا یعنی توشہ خانہ کیس سائپر کیس ایک سو نبی میلین پاورٹ کیس یعنی جو القادر ٹرسٹ کیس ہے عدد میں نکاح کا جو کیس ہے مختلف اس طرح مختلف کیسز ہے اس میں جو ہے امران خان کو گریب تیار کیا گیا ہے تو جلدہ جلدہ اس کیس ان چیزوں میں پی ٹی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ غیر قانونی ہے اور پیک کیسز ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہ قرارداد انہوں نے پیش کی کہ امران خان کو باہر نکالے تو یہ جو ہے ابھی انہوں نے قرارداد پیش کی پھر اس کے بعد ابھی بات ہوں گے قومی اسمبلی میں کہ باقی جو لوگ ہیں باقی جو لیڈرشپ ہے اور جماعتوں کا او اس پر کیا کہتے ہیں تو جب یہ قرارداد پاس ہوگی برست کے بعد جو ہے امران خان کو جل جو ہے باہر نکالے جا سکے گا تو یہ جو ہے ایک بڑی ڈولیمنٹ ہوئی آج کے دن کہ امران خان کو باہر نکال کے لیے ایک بڑا جو ہے قرارداد پیش کی گئی تو یہ جو قرارداد کے اوپر میں نے آپ لوگ سے بات کی اب آتے جی کہ علیہ منگنڈاپور صاحب کا آخری امران خان کے ساتھ جو ہے ملاقات ہو گئی تو ملاقات میں مختلف چیزوں پر انہوں نے بات کی وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ رکھتے ہیں لیکن جب سب سے پہلے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اوہ علیہ منگنڈاپور ہے کہ کچھ دن پہلے پولیس جو ہے اوہ گریبتار کر رہے تھے تو یہ اوہ علیہ منگنڈاپور ہے کہ آج انہوں نے اڈیالہ جین میں امران خان کے سے ملاقات جو ہے اوہ کر دی تو علیہ منگنڈاپور کے ملاقات سے ملاقات ہوئی ملاقات میں مختلف چیزوں پر انہوں نے بات کی سب سے پہلے اس ملاقات کی وجہ یہ تھی کہ کیپی میں علیہ منگنڈاپور جو ہے اوہ اپنا کابینہ جو ہے بنا رہے ہیں تو اس کابینہ کیلئے انہوں نے امران خان کے ساتھ ملاقات کی کہ کابینہ میں کون کون شامل ہوگا اس کا تفصیلہ جو ہے پھر بعد میں آئی گی لیکن اس نے امران خان کے ساتھ اس چیز پر ملاقات کی کہ کس عہدے کے لیے کس کو جو ہے چھنا جائے تو سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی تو اب اس کے بعد جو ہے اب وہ علیہ منگنڈاپور اپنا کابینہ جو ہے بنائے گا اور پھر اس کے بعد نام آئیں گے کہ کس کو کون سا عہدہ جو ہے دیا پائنانس وزیر خزانہ کیپی میں مختلف منسٹر کے لیے کس کس کو جو ہے اوہ پکس کر دیا گیا تو یہ جو ہے پھر بعد میں پتہ چلے گا تو جب اندر ملاقات ہوئے اور علیہ منگنڈاپور جو ہے اوہ باہر آگئے تو پھر وہاں پر صحابی نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ جو ہے اسلام آباد پر چڑھائی کرنے جا رہے تو انہوں نے کہا کہ میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے میرا شباز شریف کے ساتھ کوئی ایسا ذات اختلافات نہیں ہے میں جو بھی کروں گا عوام کی مفاد کے لیے کروں گا عوام کی حق کے لیے کروں گا تو انہوں نے پھر کہا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو صبح اور وفاق کے درمیان جو تعلق ہے اگر کل شباز شریف کا کے پی کے کو ضرورت پڑی تو پھر وہ علیہ منگنڈاپور تو ان کے ساتھ ملاقات کریں گے ان کے ساتھ جو ہے پھر بات چیت کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میں عوام کی جو حق ہے میں اس چیز پر ان سے بات کروں گا ان سے او چیز یعنی عوام کا جو حق ہے کبی کا عوام جو ان کا جو حق ہے او میں شباز شریف سے ضرور لوں گا اگر انہوں نے نہیں دیا اور ہمیں دینے سے انکار کر دیا تو پھر اس کے بعد میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں یعنی میں مجھے پھر جو ہے او عوام کا حق چھنا میں جانتا ہو اور مجھے آتا ہے کس طرح عوام کا حق جو ہے پھر وفاق سے لینا ہے تو اس چیز کا انہوں نے بتایا کہ میں عوام کی مسائل کے لیے وہاں جاؤں گا ہرگز اس اپنی مقصد کے لیے یا پولیٹیکل یعنی اپنی پارٹی کے مقصد کے لیے ہرگز نہ ہو جاؤں گا میں اگر جاؤں گا تو عوام کی مقصد کے لیے جاؤں گا عوام کا مسائل جو ہے او لے کر ان کے سامنے جاؤں گا اگر ضرورت پڑی ابھی نہیں اگر ضرورت پڑی تو تب جاؤں گا پھر اس کے بعد جو ہے اس پر بات کی کہ عمران خان نے مجھے ہدایت دی کہ آپ جو ہے پشاور میں احتجاج کی کال دے تو اتوار کے دن یہ جو آبی آنے والا جو اتوار ہے اس میں عمران خان نے احتجاج کی جو ہے کال دی اب اس احتجاج کا مقصد کیا ہے کس وجوہات کے لیے انہوں نے کال دی ہے تو پہلا تو مقصد یہ ہے کہ جو ریزرب سیٹے ہیں تقریبا سیونٹی سیونٹ سیٹے ہیں یا سیونٹی سیٹ سے جو ابھی ان کو الیکشن کمیشن نے نہیں دی اور انہوں نے ساب انکار کر دے کہ ہم یہ سیٹے جو ہے اب باقی جو پارٹی ہے انہوں میں بانٹی جائے گی یہ آپ کو نہیں ملے گے تو اس کے خلاف جو ہے انہوں نے ابھی احتجاج کی کال دی اور دانگلی جو ہوئی الیکشن میں ابھی دوزار چوبیس میں تو یہ بقول علیہ منگڈہ پور وہ کہہ رہتے کہ اس کے خلاف جو ہے ہم احتجاج کی ابن خان نے ہم یہ بتایا کہ آپ کال دے اور پشاور میں آپ کو برپور احتجاج کرے اور پھر یہ بھی کہا کہ احتجاج جو ہے باقیدہ میل لیٹ کروں گا پھر اس کے بعد جناب انہوں نے کہا کہ حلب برداری کے اوپر جو ہے انہوں نے سوال پوچھا ایک صاحبی نے کہا آپ نے وہاں پر شرکت کیوں نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ وہ پام سنٹالیس کے وزیراعظم ہے اور میں پام سنٹالیس کے حلب برداری میں شریک نہیں ہوں گا تو انہوں نے کہا کہ جب اگر یہ پام سنٹالیس سے آیا ہو تو پھر میں جو ہے جانا میں سمجھتا ہوں کہ میں وہاں پر جانا چاہتا تھا لیکن یہ جو ہے پام سنٹالیس پر آئے ہے تو میں ان کے حلب برداری پر شرکت نہیں کرنا چاہتا پھر اس کے بعد انہوں نے اور بڑا اعلان کریا کہ ساڑی آٹھ لاکھ خاندانوں کو ہم جو ہے احساس کا اب پروگرام جو ہے احساس کا پروگرام ہے عمران خان کا جو ویجن ہے اس کے مطابق ہم لوگوں کو دس دس ہزار روپے جو ہے وہ دیں گے ساڑی آٹھ لاکھ لوگوں کو یعنی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک لاکھ پندرہ ہزار ایسے خاندان ہیں جو اس کٹیگری میں نہیں آتے لیکن یہ مستحق ہے تو اس کو بھی ہم دس دس ہزار روپے ان کو بھی دیں گے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چیزوں کی قیمت یہ لیکن انہوں نے مہنگائی کے حوالے سے ایک سواہی پی نے سوال کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ کانٹرول کریں گے جب ہر چیز کی قیمت جو ہے کانٹرول کیجئے گی تو اس کے بعد جو ہے ہر بازار جو ہے سستا بازار ہوگا تو انہوں نے یہ ایک بڑا اعلان کہ ہم چیزوں کی جو قیمتیں ہیں او سستا کے کانٹرول کریں گے یعنی چیز کی قیمت جو ہے ساو ہے تو لوگ جو ہے سو بیس ایک سو پچاس پر بیج رہے گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس قیمت کو کانٹرول کریں گے یعنی ایکچول پرائس پر لوگ چیز خریدیں گے پھر خود بہت جو ہے وہ چیزیں سستی ہوگی اور مہنگئی توڑا سا کانٹرول ہوگی تو انہوں نے رمضان کے شروع ہونے سے انہوں نے کہا کہ جب رمضان شروع ہوگی تو احساس بھی پروگرام جو ہے وہ بھی بحال کریں گے لنگر خانے مختلف چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہم بحال کرنے جا رہے ہیں تو بریپی ان چیزوں پر انہوں نے امران خان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ گئے ان چیزوں پر انہوں نے بات کی تو انشاءاللہ آج کی ویڈز انشاءاللہ اگلی ویڈز میں ملاقات ہوگی